کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ نہ پریشان کسی کو کیجئے نہ حیران کسی کو کیجئے کوئی لاکھ غلط بولے تو مسکرہ کے چھوڑ دیجئے نماز سے دوستہوں مائی ایف ایم سے میں ہوں آر جے کارتک ایک بڑی چھوٹی سی کہانی ایک وقتی کی جو جب بھی گاڑی چلاتے تھے تو انہیں بڑا غصہ آتا تھا وہ لوگوں کو کچھ تو بھی کہنے لگتے تھے کیسے گاڑی چلاتے ہیں چلاتے ہیں وہ چلاتے ہیں ایک دن انہیں ائرپورٹ جانا تھا فلائٹ پکڑنی تھی تو اپنی گاڑی گھر میں ہی پارک کر کے انہوں نے کیپ بک کی کیپ والے جب ڈرائیور صاحب آئے بیٹھے گاڑی میں ڈرائیور صاحب بڑے دیکھنے میں سجن سے سوم می سے لگ رہے تھے اپنے گھر سے لوگ نکلے تھوڑا سا آگے گئے ہوں گے کہ سامنے سے ایک بائیک والا آگے یہ بھائی صاحب پیچھے چلائے کیسے بتمیز ہیں وہ یہ وہ جو کیپ والے ڈرائیور صاحب تھے وہ اپنی مستی میں گھانا گنگن آتے ہوئے چل رہے تھے ایک دو سرکل انہوں نے کروس کیے ائرپورٹ کی طرف بڑھی رہے تھے کہ نو پارکنگ میں سے ایک گاڑی نگل کر کے آئی اور اگدم سامنے آگئی اگر یہ ٹائم پر بریکنگ لگاتے تو شاید بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور کمال کی بات یہ رہی کہ جس گاڑی والے کی غلطی تھی وہ کیپ والے کو سنانے لگا تیز تیز چلانے لگا گالیاں دینے لگا لیکن یہ جو کیپ والے بھائی صاحب تھے یہ مسکرا کر کے ہاتھ لاتے ہوئے نمستے کرتے ہیں انہوں نے گاڑی آگے چلا دی اب جو پیسنجر تھے جنہوں نے کیپ بک کی تھی ان سے رہا نہیں گیا انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی ایک بات بتاؤ ہم گھر سے نکلے بائیک والا آگیا تم نے کچھ نہیں بولا چلو کوئی بات نہیں ابھی جب نو پاکنگ میں سے گاڑی سامنے نکل کر کہی ہماری گاڑی کے سامنے تو غلطی اس کی تھی تم نے اسے کچھ بولا نہیں اور الٹا جب وہ تمہیں سنا رہا تھا گالیاں دے رہا تھا پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا تب بھی تم نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا تم ہس رہے ہو مسکرا کر کے ہاتھ ہلا رہے ہو آگے بڑھ رہے ہو مجھے چکر سمجھ میں نہیں آیا اتنا کول کام تھنڈے دماغ میں کیسے رہے لیتے ہیں بھائی ہمارے یہاں کی سڑکوں پر تو لوگ پتہ نہیں کیس کیس چلتے ہیں کیب کے ڈرائیور نے جو کہا وہی جیون کا سندیش ہے کیب کے ڈرائیور نے کہا کہ بھائی ساپ میرا تو روز کا کام ہے میں تو دن بھر گاڑی چلاتا ہوں پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی خود کی گلتی ہوتی لیکن سنا کے مجھے جاتے ہیں لیکن اگر میں نے بھی انہیں سنانا شروع کر دیا تو جیسے وہ ہیں ویسا میں بھی بن جاؤں گا اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں آپ نے کچھرے کی گاڑی دیکھئے جو اوپر تک بھر جاتی ہے تو اس کا کچھرہ ادھر ادھر گرتا چلا جاتا ہے بس یہ اسی کچھرے کی گاڑی کی طرح ہیں یہ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں اتنے ناراض ہیں اتنے پریشان ہیں زندگی سے کہ اپنے پریشانی دوسرے پر تھوپنا چاہتے ہیں اپنا غصہ دوسرے پر نکالنا چاہتے ہیں اور اگر میں نے ان کا غصہ لے لیا تو میں بھی انہی کی طرح بن جاؤں گا میں بھی دھیرے دھیرے انسان سے بدل کر کچھرے کا ٹرک بن جاؤں گا کچھرے کی گاڑی بن جاؤں گا اور میں بھی جا کر کے اپنے گھر والوں پر اپنے پیسنجرز پر اپنے دوسرے باقی ساتھی ڈرائیورز پر غصہ نکالوں گا گالیاں دوں گا فرسٹریشن نکالوں گا اس لیے میں ان کچھرے کی ٹرک والوں سے کچھرے کی گاڑی والوں سے دور سے ہاتھ جوڑ کے نمسکار کر لیتا ہوں اور ان کا کچھرانی لیتا ہوں یہی جیون کا اثار ہے کوئی آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے آپ کو اکسانے کی کوشش کرے آپ کو اچھے دوری بنانی ہے مسکرانہ ہے اور بات کو وہیں چھوڑ دینا ہے وائی ایف ایم سے آر جے کارتک بس ایک ہی بات کہتا ہے اوپر والے کے آشروعات اپنی محنت اور اپنوں کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا